بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کی ویلاغ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے اور بڑی بریکنگ نیوز ٹیکنو کریٹ حکومت قائم کرنے کے حوالے سے ہے شہباز حکومت کا خاتمہ فیصلہ ہو چکا اس حوالے سے کچھ اہم اور ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جی ایچ کیو میں دو روز تک بڑی ایک امپورٹنڈ میٹنگ جو ہے وہ چلتی رہی جس کی جو سربراہی تھی وہ آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کی جانب سے کی گئی یہ میٹنگ کیا تھی اور اس میٹنگ کے بعد جی ایچ کیو سے بھی ایک بڑا اعلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان صاحب سے ایک اہم شخصیت کی ملاقات اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے بنی گالا واپسی کا اور واپسی کے ساتھ ہی اسلام آباد میں سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آج کی بھی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین ٹیکنو کریٹ حکومت کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنا چلوں معاملہ اس طریقے سے ہے کہ بڑی ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر اہم جو ڈسکشن ہے وہ کی گئی ہے اور یہ ڈسکشن ٹیکنو کریٹ حکومت کے حوالے سے کی گئی ہے اور اس وقت یہ غور کیا جا رہا ہے کہ ٹیکنو کریٹ حکومت جو ہے وہ لائی جائے اور اس موجودہ شہباز امپورٹڈ حکومت کا جو خاتمہ ہے وہ کیا جائے اور ٹیکنو کریٹ حکومت لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک تو کچھ سخت فیصلے جو ہے وہ کرنے ہیں البتہ موجودہ حکومت جو ہے سخت فیصلے تو یہ بھی کر رہی ہے جو مہنگائی ہے آج ہی یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی کہ لاہور میں جو روٹی ہے وہ پچیس روپے جبکہ جو نان ہے اس کی قیمت پینتیس روپے ہو چکی ہے تو اس سے مزید سخت فیصلے آپ کو کیا چاہیے برحال اس ٹیکنو کریٹ حکومت کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ٹیکنو کریٹ حکومت چھے ماہ یا ایک سال یا دو سال تک رہے گی اور اس عرصے کے دوران کچھ جو بڑے فیصلے اور سخت فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے اور جو مین مقصد اس کا سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا ملبا اس ٹیکنو کریٹ حکومت کے اوپر ڈالا جائے گا کیونکہ شہباز حکومت کے اوپر اس وقت جو ملبا گل رہا ہے ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی ایک ناہلی ہے لیکن یہ ملبا سارا ان کے اوپر سے اتارنا ہے جس طریقے سے اینارو ٹو انہوں نے خود کو دیا اور اپنے کیسے سے یہ پاک صاف ہوئے اسی طریقے سے یہ اس ٹیکنو کریٹ حکومت کے ذریعے سے سارے کا سارا جو ملبا ہے وہ ان کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو صاف کریں گے اور یہ بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ اس عرصے کے دوران چونکہ عوام سب کچھ بھول جائے گی اور پھر اس کے بعد جو الیکشنز ہیں وہ کروائے جائیں گے اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ پھر سب کو ملے گی اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بھی اس وقت تک کم ہو جائے گی تو یہ ناظرین ٹیکنو کریٹ حکومت کے حوالے سے تفصیلات ہیں اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت قائم کرنے کے بعد ایک قسم کا عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کا ایک نیا پلین بنایا جا رہا ہے اور کسی طرقے سے اگر اس چیز کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تو پھر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ایک طرف ایکانومی کی اور دوسری طرف جو دہشتگردی کے حوالے سے صورتحال ہے تو یہ مزید وست ہونے کا خطرہ موجود ہے کیونکہ عوام اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہی اور عوام جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف نئے انتخابات چاہتی ہے لیکن اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے موجودہ حکومت کا اصل معاملہ عوام کو رلیف دینا نہیں بس شاہی خاندان کی طرح سے خود حکومت میں بیٹھنا ہے بہرحال ایک چیز جو ہے وہ اس خبر کے بعد کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ سٹ اپ آنے کے بعد جو شہباز حکومت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا دوسری طرف ناظرین امران خان صاحب سے کچھ صحافیوں کی بھی زمان پارک میں آج اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں امران خان صاحب نے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو امران خان صاحب کی جانب سے یہ جو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کو امران خان صاحب نے ریجیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس شوشے کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہو کہ آیا اس کا جو رییکشن ہے وہ کیا آتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لیا جائے لیکن امران خان صاحب کی جانب سے سرے سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور امران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس لیے اس سیٹ اپ کو لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے دوسرے نمبر پر امران خان صاحب کی جانب سے جو اس وقت کے پی میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو کچھ سرگرمیاں سامنے آ رہی ہیں اس پر امران خان صاحب کی جانب سے اس شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ سیاسی عظائم حاصل کرنے کے لیے یہ جو ساری معاملات ہو رہی ہیں اس سے کچھ سیاسی عظائم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ان کی جانب سے کہی گئی ہے اور انہیں کہا ہے کہ شک کی نظر سے امران خان صاحب کی جانب سے اس سارے معاملے کو بھی دیکھا گیا ہے پھر اس کے علاوہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی امران خان صاحب کی جانب سے سیم جو کافی دنوں سے امران خان صاحب چیزوں کو جنرل باجوہ کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کس طرح سے ان کو جو دھوکہ ہے وہ دیا ہے تو یہ اہم ملاقات تھی جو امران خان صاحب کی کچھ صحافیوں سے ہوئی اس کے علاوہ امران خان صاحب کی ایک اور بھی اہم ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو ملاقات ہے وہ پنجاب اسیمبلی کے سپیکر سے ہوئی ہے کیونکہ دوسری سائیڈ پر پنجاب کا جو محاظ ہے وہ بھی گرم ہے اور سپیکر سے عمران خان صاحب کی جانب سے جو موجودہ اسیمبلی میں جو ان کی تعداد ہے کیونکہ دو تاریخ کو عمران خان صاحب اور کاف لیگ کی بڑی اہم میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوں گی اس سے پہلے عمران خان صاحب نے سپیکر پنجاب اسیمبلی جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے ان سے نمبر گیم کے حوالے سے اور وہاں کی صورتحال کے حوالے سے جو ساری ڈسکسن ہے وہ ہوئی ہے اور اب عمران خان صاحب دو تاریخ کو اس ملاقات کے بعد پرویز الہی کاف لیگ سے ملاقات کرنے کے بعد جو اعتماد کا ووٹ ہے اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی کریں گے دو دن کے بعد عمران خان صاحب واپس بنی گالا آنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور دو تاریخ دو جنوری کو چونکہ جو ان کے پاؤں کے اوپر بائنڈنگ کی گئی ہے اس کو دوبارہ سے چیک کیا جائے گا اور اگر ان کو اجازت ملی اور جو زیادہ چانسز ہیں وہ اسی کے ہی ہیں کہ ان کو اجازت مل جائے گی اس لئے انہوں نے یہ اناؤسمنٹ بھی کی ہے کہ دو جنوری کو اسلامباد واپس آئیں گے بنی گالا میں واپس آئیں گے اور یہاں سے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کا دوبارہ سے آغاز کریں گے اس وقت وہ کافی عرصے سے لاہور زمان پارک میں موجود ہے اور اس کی ریزن جو تھی وہ یہی تھی کہ ان کے پاؤں میں چونکہ گولیاں جو ہے وہ لگی تھی اور وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ شوکت خانم ہسپٹل میں جو ہے وہ چل رہا تھا تو اس وجہ سے وہ زمان پارک میں تھے اور ساری سیاسی پاکستان تحریکین صاحب کی جو سرگرمیاں تھی وہ زمان پارک سے ہو رہی تھی لیکن اب عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ دو تاریخ کو وہ واپس آئیں گے اسلامباد بنی گالا اپنے گھر میں اور اسلامباد میں بقیدہ طور پر جو ان کی سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز کیا جائے گا اس کے علاوہ ناظرین دو روز سے بڑی ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ چل رہی تھی جی ایچ کیو میں اور یہ بنیادی طور پر جو میٹنگ تھی وہ کور کمانڈر کانفرنس تھی جو دو دن تک جی ایچ کیو میں جو ہے وہ جاری رہی اور اس کی اہمیت کی جو نویت ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ دو دن یہ کور کمانڈر کانفرنس چلتی رہی اور اس میں کچھ اہم جو ڈیسیجنز ہیں وہ لیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے لیکن اکثر اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ جس دن یہ ہوتی ہے کچھ گھنٹوں کی کانفرنس ہوتی اور اس کے بعد اسی دن جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں لیکن دو دن تک اور غالباً نئے آرمی چیف کی یہ پہلی کانفرنس ہوگی جس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے اس میں جو ہے وہ کچھ اہم جو فیصلے ہیں وہ لیے گئے ہیں وہ فیصلے بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ترجمان پاک فوج یعنی کہ ڈی جی ای ایس پی آر کے مطابق ناظرین کور کمانڈر کانفرنس میں پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس عظم کا عادہ کیا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ بھرپور انداز میں جاری رہے گی کیونکہ حالیہ دنوں میں یہ جو دہشتگردی کے حوالے سے معاملات سامنے آئے ہیں اس کے اوپر کافی زیارے جو قویسٹنز تھے وہ ریس کیے جا رہے تھے اور یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے دو روز تک جاری رہی اور اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کو بھرپور انداز میں لڑا جائے گا اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس میں اس عظم کا بھی عادہ کیا گیا کہ عوام کی امنگوں کے مطابق بلا تفریق دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا جو کہ جس حوالے سے جو خبر تھی وہ سامنے آنا بھی ضروری تھی کیونکہ کافی سارے کنسرنز بھی تھے اور کوئسچنز بھی ریز ہو رہے تھے کہ یہ آخر اچانک سے کیا ہو رہا ہے بہرحال اس حوالے سے اب جی ایچ کیو سے یہ جو بڑی خبر ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے آخر میں ناظرین آج عدالت سے بھی ایک بڑی خبر تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ خبر ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن نے اسلامباد میں ہونے والے اکتیس تاریخ کو جو بلدیاتی انتخابات تھے انہیں ملتوی کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا تھا کل ستائیس تاریخوں نے فیصلہ سنایا تھا آج پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی دونوں نے اس فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اس کے اوپر اپ ڈیٹ یہ ہوئی ہے کہ آج ہی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹیس جاری کیے ہیں کہ وہ آئیں اور جواب نے پلس اٹورنی جنرل کو بھی اپنی اسسٹنٹ کے لیے جو نوٹیس ہے وہ جاری کیا ہے اور آج چونکہ اٹھائیس تاریخ کو یہ نوٹیس جاری ہوئے ہیں کل انتیس تاریخ کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور الیکشن کمیشن اس سارے معاملے کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کو بریف کرے گا اور وہاں سے بھی ایک بڑا جو ڈیسیجن ہے وہ کل آنے والا ہے اس والے سے بھی تفصیلات ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی رائے کا اظہار کمانڈ باکس میں کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ